بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ورسولی آرام ورسولی کریم اللہ مصلح علی السیدن الرحمن الرحیم مدیو علی آرہ وصحابہ اچمعی زشتہ ہم نے زبر کے بارے میں پڑا تھا کسی بھی حرف پہ اگر زبر آ جائے تو اس کی آواز کیسے ہوگی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا تھا اور جو الفاظ جن کی آواز آپس میں ملتی تھی ان کی ادائیگی بھی کر کے دیکھ لی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زیر کے بارے میں زیر کا جو سائن ہوتا ہے ہمیشہ نیچے ہوتا ہے زبر کا سائن اوپر ہوتا ہے زیر کا سائن نیچے ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ ہی اور زیر کی جو ادائیگی ہوتی ہے تھوڑے سے ہونٹ کے میں ہونٹ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف چکھایا جاتا ہے پھر اس کی ادائیگی ہوتی ہے اور زبر اور زیر میں دونوں میں فرق ہے اور نہ تو ان میں آواز کو لمبا کیا جاتا ہے اور نہ ہی آواز کو آپ نے اتنی جلدی سے پڑھنا ہے کہ آواز میں چھٹکا محسوس ہے چھٹکا ہو تو بس اس کی مشکی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے آواز کے میں کیسے فرق کرنا ہے آواز کیسی ہے تو زیر کا سائن ہمیشہ نیچے ہوتا ہے جیسے مین کے نیچے زیر آئے گی تو مین با کے نیچے زیر آئے گی تو بی اور جتنے بھی حروف ہیں تا کے نیچے آئے گی تی زبر ہوگی تو تا تی ما می با بی اس کی دونوں میں فرق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مین کے اوپر زبر ہو تو ما می با بی فا فی اب اس کو یا تو اس طرح بھی نہیں پڑھنا ما می با بی یہ لمبا ہو گیا ہے اور نہ ہی چھٹکہ دینا ہے مثلا کہ ما می با بی فا فی یہ چھٹکہ اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا بلکہ ان کے دونوں کے درمیان میں ہواہز ہو ما می با بی فا فی اس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی ہے جو ہماری نظم چل لی تھی زبر سے ہم نے نظم دیکھی تھی تو اب زیر سے ہماری نظم ہے تو زیر سے کیسے ہوگی ویسی ہم پڑھیں گے ہم کہیں گے ہونٹوں سے ہونچار ادا می بی وی فی پہلے ہم نے پڑھا تھا ہونٹوں سے ہونچار ادا ما با و فا اب ہے می بی وی فی اردو کے الفاظ ویسی ہیں زبان کے آگے سے نکلے ان بارہ حرفوں کی صدا سی ری ری ٹی دی طی زی سی 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 لی نی ری اب یہاں پر فرق یہ ہوگا کہ زبر میں را موٹی ہوتی ہے اور زیر میں جو را ہوگی وہ بریق ہوگی ری ہوگی اور ری نہیں کہیں گے ہم وہ موٹا ہو جائے گی تو را ری اس میں یہ فرق کرنا ہے پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف چلتے ہیں بیج زبان سے جی شی جی اور کناروں سے بی کی طی حلق سے نکلے ای ہی عی حی غی اور آخر میں یعنی خی تو یہ اس طرح اس کی ادائیگی ہے صرف را جو ہے وہ اس کو ہم بریق کریں گے باقی ہر حرف کی ادائیگی ویسے ہی ہوگی یعنی جو حرف سات کے ساتھ حروف جو موٹے ہوتے ہیں وہ زیر میں بھی موٹے ہوں گے بریق ان میں سے بریق کوئی بھی نہیں ہوگا اور صرف را جو ہوگا وہ بریق ہوگا اور زبر میں موٹا ہوگا ان کے اس کی ہم تھوڑا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں سا کے نیچے زیر سی تازر سی حمزہ زیر ای فا زیر فی با زیر بی تازر تی میم زیر می سین زیر سی خا زیر خی زازر زی دال زیر دی اور میم زیر می زازر زی تو زیر تی لام زیر لی نون زیر نی عین زیر عی حازر حی صاد زیر سی اور اسی طرح باقی تو دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ آپ نے ان کی آواز کے فرق کرنا ہے اب اس میں وہی پرابلم سے جو زبر زیر میں جن کی آوازیں ملتی ہیں زیر میں جن حرفوں کی آوازیں ملتی ہیں زیر میں بھی انہی کی آوازیں ملیں گی اور ان دونوں کی ادائیگی ہماری درست ہونی چاہیے ہیں مثلا ساتھ کی ادائیگی ہوگی فی اور سی دونوں میں فرق ہونا چاہیے لازمی جب تک آپ کے ان دونوں حرفوں میں فرق نہ ہو تب تک آپ اس کی پریکٹس اور اس کی مشک کرتے رہیں سی سی اور اس کا سی سی لی لی دی لی قی کی ای عی ذی ذی ذال ہے ذی اور ذا ہے ذی ان کا اپس میں فرق ہونا ضروری ہے اگر فرق نہیں ہوتا تو پھر ہمارے ان کی ادائیگی درست نہیں ہوگی پھر سمجھیں گے کہ دونوں میں سے ایک غلط ہے جو غلط ہوگا اس کی درست ادائیگی کرنے کی کوشش کریں تو یہ لکھا ہوا سوتی طریقہ تدریس سے الفاظ کریں سوتی طریقہ کا مطلب کیا ہے سوتی طریقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر جوڑ کے پڑھنا ہم جوڑ کریں ہم بغیر جوڑ کے ہی پڑھیں درست ایک لکی بغیر جوڑ لکی جو قرآن پاک میں دو مرتبہ آ رہا ہے لکی لیمہ یہ پندرہ دفعہ رہا ہے ہیہ قرآن پاک میں سکسٹی سری دفعہ آ رہا ہے ہیہ ہیہ ایبیلی عامیلہ سمیعہ خسیرہ یعنی خوا بھی موٹا ہوگا رہ بھی موٹا ہوگا خسیرہ رحیمہ شریبہ رہ بریگ تینوں حرف اس میں بریگ ہیں بخیلہ خاموٹہ لام بریگ بابی بریگ بخیلہ وسیعہ ایرامہ تبیعہ حسیبہ خطیفہ حفیظہ شہیدہ خوشیہ تجیدہ علیمہ تو ان کی آپ نے مشکل نہیں ہے پہلے ذرا ایک ایک حرف کو الگ الگ پھر اس کے بعد اکٹھا روانی کے ساتھ مثلا الگ الگ کیسے پہلا حرف ہے لا کی لام زبر مثلا لا ہوتا ہے لا کی تو پھر اس کے بعد دوسری دفعہ ایک اکٹھائی روانی کے ساتھ لا کی اس طرح لاسٹ میں فرس لائن کی عامیلا پہلے ہم پڑھیں گے عامیلا پھر ایک اٹھائی عامیلا اسی طرح سامیع سامیع اور اسی طرح باخی لا باخیلا واسیع تو اسی طرح ان کی آپ مشکریں گے تو انشاءاللہ ان کی آواز کیا ہوگی درست ہو جائے گی تو اس کی مشکریں انشاءاللہ کل پھر ہم انشاءاللہ پیش جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے مجھنو می گا ٹرح أنشاءاللہ انشاءاللہ لیا